آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے خلاف کیا سادشے کر رہے ہیں آج حسان اللہ حسان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا سادشے کر رہے ہیں ذرا دیکھیں حسان اللہ حسان نے کیا بتایا آپ کو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کو مالی معنیت فراہم کی اور ان کو اہداب بھی دیئے اور انہوں نے ان سے ہر کاروائی کی قیمت اصول کی اور جب جو فائٹرز تھے ان کو فاک پوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود یہ لوگ محفوظ ٹکانوں میں چلے گئے ایک طرف یہ دیکھیں آپ کے افغانستان کے راستے سے بھارتی خوفی ایجنسی رو جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواری ہے وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جا رہے ہیں اور یہ حسان لاحسان آگے کیا کہتا ہے کہ یہ جو اس کا ایک کمانڈر تھا اس نے اس کو کہا کہ میں اسرائیل سے بھی امداد لینے کے لیے تیار ہوں جب انڈی ایس اور راست سے مدد لینی شروع کی تو میں نے نمر خالد خورسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں اپنے ملک میں کاروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پیلانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا اب یہ وہ آدمی ہے جو دوزار بارہ میں یعنی کچھ سال پہلے تک یہ ہم پہ سیاستدانوں پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا خود کچھ حملے کروا رہا تھا اسی شخص نے ملالا یوسف زہی پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی اسی شخص نے کرنل شجا خانزادہ صاحب پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی اور یہ جب تھریٹ کرتا تھا تو یہ تھریٹ کیا کرتا تھا سنیں ذرا اس کے تھریٹ کے بارے میں میں نے چار تقریباً چار پانچ سال پہلے ایک پروگرام میں کیا بات کی تھی جو تحریک طالبان کا ترجمان ہے احسان اللہ احسان سپوکس پرسن ہے یہ پوری تحریک طالبان پاکستان کا سپوکس پرسن ہے اور یہ کہتا ہے اس نے مجھ پہ بھی بڑی تنقید کیا کہ آپ نے ملالا کا انٹریو کیا اور اس کو ٹی وی پہ لے کے آئے اور یہ کہتا ہے پختون روایہ تو یہی ہے کہ جب ان کی بہن اور بیٹی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس پر اپنی بہن اور بیٹی کو قتل کرتا ہے تو میں بھی یہ درون حملے کی بات نہیں کر رہا میں بھی تو سیکلر لبرل بن گیا ہوں اور مجھے بھی انہوں نے سخت بزمت کیا کہ میں امریکنوں کا غلام ہوں یہ بھی کہہ دیا کہ میں پرو امریکہ ہوں پھر اس نے اس پروگرام کے بعد احسان اللہ احسان نے ہمیں ایک خط لکھا اس کا میں نے کیا جواب دیا تھا اور وہ جواب سن کے آپ کو پتا چلے گا کہ عزت اور زلت زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے آج احسان اللہ احسان جن جرائم کا اعتراف کر رہا ہے یہ چار پانچ سال پہلے تک یہ کہتا تھا کہ یہ حق پہ ہے یہ اسلام کی لڑائی لڑ رہا ہے اس وقت ہم کہتے تھے تم اسلام کی لڑائی نہیں لڑ رہے ذرا سنے کہ اس وقت ہم نے اس کو کیا جواب دیا تھا جو احسان اللہ احسان نے بیان جاری کیا اس میں لوجک نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم نے حامد میر پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ گواہی دے سکتی ہے کہ میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں ٹی ٹی پی کے اس ترجمان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خلاف یا ملالا یوسف زہی کے خلاف کسی مستند اور جید عالم دین کا فتوہ لے کے آؤ وہ تو یہ لاری سکا اور یہ اس نے کہا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں تو پولیس کو اپنی تفتیش کرنے دیجئے اس کے بعد بہت سی باتیں سامنے آئیں گی جو میرا موقف بہت سے ایشیوز پہ کل تھا آج بھی وہی ہے میں کل بھی ڈرون حملوں کا مخالف تھا میں کل بھی خود کچھ حملوں کی مخالفت کرتا رہا میں آج بھی ڈرون حملوں اور خود کچھ حملوں کی مخالفت کرتا رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک کوشش سے آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں تو شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ مجھے مار سکتے ہیں میری جان لے سکتے ہیں لیکن میری آواز کو آپ خموش نہیں کر سکتے ہیں اب آپ کی زبان سے جو الفاظ سامنے آ رہے ہیں حسان اللہ حسان صاحب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ صرف آپ اور آپ کے تمام ساتھی جنہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا یا جو ابھی تک آپ کے پچھلے راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں